اسلام علیکم ویئر ستار امون اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ویئر یہ بینٹسا مل کا آپ نے اس سے پہلے دو تین پارٹ آپ نے دیکھ لیے تو ابھی میں نے اس کو کھول کے پرائمر کیا تھا کلر ابھی نہیں کیا اس سے پرائمر کیا ہے اور چونکہ ساتھ ساتھ ہم کام کرتے تو زنگ لگ جاتا ہے تو اس سے میں نے سوچا کہ اس کو پہلے پرائمر کر دیں اس کے بعد جو بکایا کام ہے تو وہ میں ابھی بعد میں کروں گا تو یہ پرائمر کے بعد اپنے اس کی دوبارہ فٹنگ کر رہا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ ایک دفعہ پھر آپ کو اس کی ساری فٹنگ اور سارا طریقہ گار اس کا میں آپ کو دکھا دوں تاکہ اگر پچھلے پارٹس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس میں وہ بھی آ جائے آپ کے سامنے تو آئیے بیوئر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ اس سے فٹنگ کرتے ہیں اور جو بکایا ہے اس کے کام میں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو لکھاتے ہیں اب یہ ایک چیز میں آپ کو جو دوبارہ میں آ کے اس کی کریکشن کروا دوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہیڈ ہے اور ہیڈ کی جو اس یہ والی سائیڈ ہے جس کے ہمارا جو بھی ہمارا ٹائٹ ہے آری ٹائٹ کرنے کا جو سسٹم اس سائیڈ پہ لگا ہوا ہے تو یہ میں نے پہلے آپ کو جو اس کی اس سائیڈ یہ جو میں نے اوپر جو لیندھ لگائی ہے اس کی میرمنٹ میں نے آپ کو بتائی تھی اور وہ میرمنٹ تھی سولہ انچ سکسٹین انچ یہ والی میرمنٹ تھی اور نیچے والے میں نے یہ لمبے رکھے تھے آپ پچھلے پارس اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بدہ چلے گا کہ یہ جو دو لگائے ہو یہ لمبے میں نے رکھے تھے یہ جو رکھی تھی اس وقت یہ تقریباً ٹونٹی انچ کے قریب یہ والی دو لیندھیں جو ہیں وہ ٹونٹی انچ رکھی تھی لیکن بعد میں مجھے یہ دیکھیں یہ کٹنا پڑا ہے تو یہ یہاں سے میں نے کٹا اس کو کٹ کے نکالا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بلیڈ گائیڈ آپ کا یہ جو بلیڈ گائیڈ ہے تو یہ یہاں پہ پیچھے ایسے پورا نہیں آرہا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو یہ مجھے یہ کٹنا پڑا تو یہ چیز آپ اس میں نوٹ کر لیں کہ جتنا اوپر آپ نے سولہ انچ اوپر ہم نے رکھے تو سولہ انچی آپ نے نیچے بھی رکھنا ہے ملان کر رکھنا تو سولہ انچی آپ throatی موسیقی موسیقی یہ ہماری شافٹ ہے اور اس میں جو بیرنگ لگا ہے وہ بارٹ زیادہ ساتھ کا بیرنگ ہے اور یہ ہم نے آگے ڈگری لگا ہی ہے اور یہ دوسرا بیرنگ ہے پیچھے اور میں ابھی آپ کو تو یہ ہمارا جو سلندر ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ 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 یہاں پہ ہم لگائیں گے اور یہ اس طرح کر کے تو یہ یہ دیکھیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا ایک یہ لگ جائے گا اور ایک اسی طرح یہاں پہ لگ جائے گا ایک یہاں پہ لگ جائے گا اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری وہ لینس چلے گی تو ابھی میں یہ فٹنگ کے بعد لگاؤں گا پیچھے رکھ کے تو پھر یہ لگاؤں گا میں تو دوسری سیٹ پہ بھی ہم یہ بلے جو ہے وہ دوسری سیٹ پہ بھی اسی طرح بگا لگتے ہیں یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اندر گایا یہ دیکھیں یہ ایسے 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 ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو آتا ہے تو پھر آپ ہی دونوں یہ جو دو نیٹ ہے ان کو آپ ٹائٹ کر دیں یہ اس پہ سے ہے کہ جو ہماری اس کے اندر لین چلے گی تو اس کے ساتھ ہم اس کو ہارڈ یا ساٹ کرنا چاہے تو ان کی بدل سے ہم اس کو ہارڈ یا ساٹ کر سکتے ہیں تو کچھGreen تو کچھ therapeutی تو کچھ کی تو کچھیا ہی تو کچھ موسیقی 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 دیکھیں دیکھیں ابھی میں اس کے ساتھ تھے یہ میں نے دو لگا کے ورڈ کر کے میں لے کے آئے تو یہ دیکھیں بیری یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اب میں اس کو یہاں پہ لگاؤں گا تو یہ لگانے سے پہلے میں یہ دیکھیں یہ پلیٹ جو ہے اس کے آگے ایسے ٹکر پہ یہ لگاؤں گا اور پھر میں وہ لگاؤں گا تو ابھی آپ دیکھتے جائیں میں بہت بہت سر بہت سر کے لگا تو دوما دوما موسیقا 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 موسیقی 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 اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سپرنگ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا لاک ہے یہ دیکھیں اور یہ ہنڈل ہم نے پیچھے اس کے یہاں سے ایک پائپ لگا کے تو اس میں سے یہ گزار کے تو اس کے آگے یہ لوے کا ایک میں نے وہ لگا دیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ گراری کے اندر یہ کس طرح اس کو پکڑ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ اوپر جب آپ لے کے جائیں گے تو یہ تو خود جائے گا یہ دیکھیں لیکن نیچے ایسے آ کے نیچے پھنس جائے گا نیچے نہیں آئے گا اور آپ نے مکمل لاکھ لگونا اگر فرض کریں کہ آپ لاکھ لگونا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ لاکھ بھی ہے تو یہ ایسے کر کے آپ کا لاکھ بھی لگے اب یہ پیچھے نہیں آئے گا ملک موسیقی 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 لنکل موسیقی دیکھیں یہ ابھی میں نے اس کو ویٹیکل پوزیشن میں کر لیا ہے یعنی پہلے تو میں نے یہ دیکھیں نیچے یہ پٹی میں نے رکھی ہے اس کے ویل کے نیچے میں نے دونوں ویلوں کے نیچے میں نے ایک پٹی رکھی ہے اور میرا یہ فرش بلکل لیول ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بھی سال کیا اس کو بھی آسے ویٹیکل پوزیشن میں کیا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کو بھی میں نے اسی طرح ویٹیکل پوزیشن میں یہاں سے اس کو بھی کیا اور پھر اس کی جو لائن ہے یہ جو لائن ہے آگے اس کو میں نے اس کے پیرلیل کیا ہے اس لیند کے پیرلیل اس لیے کیا ہے کہ اس لیند کے ساتھ یہ جو ہمارا بلیڈ گائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس لیند کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آری جو ہے وہ اس لائن میں ہوگی تو یہ ہمارا بلیڈ گائیڈ جو برکل سیدھا اس کے ساتھ چلے گا ابھی یہ سارا کچھ ہو چکا ہے اور اب میں اس کو یہاں سے پھر میں ویلڈ کر رہا ہوں سونگی دیکھیں سونگی لیں دیکھیں سونگی دیکھیں سونگی دیکھیں تنیکی میں ابھی ویلوں کی اکریشی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویل جو تو کتنے میرے اکریٹ ہیں موسیقی 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 وٰیوویر یہ آپ نے دیکھا میں نے دونوں ویل آپ کو چیک کروایا تو بہت مائنر سا فرق ہے اتنا فرق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کے یہ Bolt Leahy نہ ہونے کے برابر ہے آپ جتنا بھی مرضی اکوریٹ آپ ویل تیار کریں تو اتنا فرق آئے گا لیکن میرے حساب سے یہ اکوریٹ ویل ہیں اور یہ آپ نے ابھی سارا دیکھ لیا موسیقی 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 اگر یہ دیکھیں یہ انچی ٹیپ ہے اور انچی ٹیپ والا یہ سارا سسٹرم میں لگایا آپ یہ آپ دیکھیں گا یہ انچی ٹیپ اس طرح ہمارا اوپن دیکھیں جا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں گاپسی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ایک جو چادر میں نے اس کو فولڈ کر کے تو یہ میں نے بنائی ہے اس کی اندر میں نے یہ پھٹی یہ ڈال دی ہے اور ابھی میں نے یہ لکڑی کی ڈالی ہے لیکن میں اس کو بعد میں لوئی کی ڈالوں گا انشاءاللہ تو اس کے اوپر میں نے انچی ٹیپ اس طرح اس کے اوپر گروگ دے کے انچی ٹیپ لگایا اور یہ یہ جو سوئی ہے انچی ٹیپ میر کرنے والی تو اس کو دیکھیں یہ ابھی دیکھیں یہ ایسے اپ ڈال یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ جس جوابے بھی تو یہ جو چیز ہے اس میں میں نے یہ گنجاش بھی رکھی ہے یہ دیکھیں انیٹ لگا ہوا ہے یہ کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس میں اجسٹ بھی کر سکتے یعنی آپ으니까 کچھ فرق آ رہا ہے سٹنگ کی وجہ سے تو آپ نے پہلے انڈی ٹیپ لگا لیا لیکن فرق آ رہا تو یہ گنجائش ہے یہ دیکھیں یہ آپ ڈاؤن جہاں بھی آپ اس کو یہ ہے یعنی آپ تقریبا ایک اینچ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنے فرق کو سٹ کر سکتے جہاں پہ آپ کا یہ کریکٹ آ رہا ہے تو اس کے بعد کٹنگ کر کے آپ دیکھیں مثلا آپ کٹنگ کرتے لکڑی تو اس کے بعد پھر آپ لکڑی میہر کرتے ہیں تو اس میں ایک آدھا سنٹی میٹر یا دو میلی میٹر یا چار میلی میٹر آپ کا فرق آ رہا ہے تو اس سے آپ وہ فرق جو ہے وہ نکال کے تو اس کو کرسکتی ہے تو اس کا جہاں پہ یہ آپ کا آتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ٹائٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہ اب یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اور پھر آپ اس کو ایسے آپ یوز کریں تو یہ اور نیچے اس کو ہم نے اس کے یہ دو سکریو لگا کے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگا دیا اور یہ یہاں سے دیکھیں یہ ایسے آپ ڈان ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے پلیٹ بنائی ہے گول اور اس کے اوپر یہاں پہ میں بعد میں نشان لگاؤں گا اس کے انچی ٹیپ کے نشان لگاؤں گا تو ایک انچی ٹیپ ہمارا یہ بھی ہوگا یہ انچی ٹیپ بڑے فائدے والی چیز ہے جب ہم یوز کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو یہ گول انچی ٹیپ ہے اس کے پیچھے یہ دیکھیں میں نے یہ اس کی پلاسٹک کی ایک پیس لگایا ہے اور اس کو اس طرح کر کے میں یہاں پہ لگاؤں گا تو یہ کافی زور سے لگانا پڑے گا تو اب یہ ہارڈ ہے لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہاتھ کے ساتھ تو اس میں ایک سوئی لگ جائے گی یہاں پہ وہ بات میں آپ کو دکھاؤں گا سوئی لگ جائے گی اور یہاں پہ جور ان سے لکھ کے تو پھر ہم اس کو اس طرح کر کے یوز کریں گے ہم زیرو کرنا چاہیں گے آپ زیرو کر کے تو آپ سٹارٹ کریں گے تو یہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ سمجھ آپ کو تب آئے گی جب میں آپ کو سارا پیار کر کے اور چرائی کے دوران میں آپ کو لکھاؤں گا آپ یہاں یہ دیکھیں یہ پلی اس کی میں نے لگا دی ہے یہ ولی اور اب یہ میری پلی جو ہے بالکل اس میں میں نے فٹ کر دی ہے اب پلی کی اور جو انجن ہے اس کی لائن میں نے سیدھی کرنی ہے تو اس بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی لائن آپ نے کیسے سیدھی کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ یہ جو نٹ ہیں اس کو آپ ٹائٹ کر لیں تاکہ آپ کی یہ جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ بالکل فکس ہو کیونکہ اس میں اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ بعد میں بھی آپ کا فرق آئے گا تو اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے اس کو اس کے ساتھ جتنا ٹائٹ کرنا ہے وہ میں نے کر لیا ہے اب یہ جو ہماری پلی اور یہ ہماری دوسری انجن والی پلی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کی لائن سیدھی کرنی ہے تو اس کے لیے جہاں پہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کر کے تو یہ دیکھیں یہ ایک دوری لے کے تو اس سائٹ سے ہم نے اس کو سیدھا اب دیکھیں ایک چیز ہو رہا ہے یہ اس طرح کر کے تو یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سیدھا ہے یا نہیں ہے ایک چیزہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو ایریا وہ بہت کم ہے جب ہم اس کی یہ والی لائن ایسے ایسے ہم لائن چیک کریں گے تو یہ والی جو سائٹ ہے یہ بہت کم ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں تاکہ ہمارا جو نئی رمینٹ ہے وہ زیادہ اکوریٹ آئے تو اس کے لیے یہ دیکھیں ایک گلیٹ پڑا ہوا تھا تو یہ اس کو میں نے ایسے رکھا اس کو ایسے اس کے ساتھ دبا کے اب میں اس کے ساتھ کروں گا یہ تو یہ دیکھیں اب یہاں تک میں اس کو ایسے ہاتھ کے ساتھ دبا کے تو اب میں اس کی لائن اس طرح کر کے دیکھوں گا یہ دیکھیں اب یہ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والی سائٹ تھوڑی سی اب یہ دیکھیں بیلٹ میں نے اس کے چلا دیا ہے اور یہ یہاں پہ جو سپیس ہے ہماری یہ صرف ہماری اس وقت پہ اتنی سپیس ہے یعنی تقریباً ایک انچ یا پونی انچ ہماری سپیس ہے تو اس وجہ سے یہ پلیٹ میں نے کاٹ دیئے اور دوسرا یہ انجن کو میں نے یہاں سے باہر نکالا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اور باہر نکالنے کی ریزن یہ ہی ہے کہ اگر ہم اسے باہر نہیں نکالیں گے تو یہ انجن کا جو بیلٹ ہے یہاں پہ ٹچونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہمیں یہاں پہ اس طرح کر کے ایک ویل لگانا پڑتا ہے تو وہ ویل جو ہے ایک تو ایکسٹرا اس کا کام بھی ہے دوسرا وہ بیلٹ کو خراب کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے تو باقی یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ اس طرح کر کے یہ بیلٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوس ہو گیا اور یہ بڑ ٹائٹ ہو گیا تو اب یہ میری سیٹنگ جو ہے وہ بلکل مکمل ہو چکی ہے میں نے اس کو بلکل اس کی علائنمنٹ کر لی ہے دونوں پولیوں کی علائنمنٹ میری ہو گئی ہے اب میں اس کو یہاں پہ اس طرح کر کے ورڈ کر دوں گا اب یہ جو پولی میں نے یہاں لگائی ہے تو یہ چودہ انچ کی میری پولی ہے فورٹین انچ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں فورٹین انچ کی یہ ہماری پولی ہے اور ڈبل بیلٹ کی پولی لگائی ہے شہلا میں اس پہ ڈبل بیلٹ لگاؤں گا دوسرا ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ انجن اس طرح آپ نے لگانا ہے کہ انجن کی اس سائٹ پہ بھی آپ کی سپیس ہو یہ دیکھیں ہماری اس سائٹ پہ یہ اتنی سپیس ہے اور اس سائٹ پہ بھی ہماری یہ اتنی سپیس ہو تو یہ اس طرح کر کے ہم نے اس کو لگایا ہے اور بیلٹ کا جو ایکسک نمبر ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو یہ ہماری سائٹ سے بھی سپیس ہے تاکہ انجن آرام سے اوپر نیچے جا سکے تو یہ ویور ہم نے ابھی جتنا کام کیا ہے میں نے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی اور میئرمنٹ وغیرہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی میئرمنٹ جاننا چاہتے ہیں ہر چیز کی تو میرا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ اسی ویڈیو کا آپ دیکھیں گے بینٹسا مل نیو آپ لکھیں گے اور پہلا پارٹ اور دوسرا اس میں آپ دیکھیں تیسرا پارٹ بھی اس میں ساری میئرمنٹ آپ کو ملیں گی جو کریکٹ میئرمنٹ ہیں تو یہ ابھی میں اس کا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہمارا صرف ایک پارٹ ہوگا جس میں یہ باقی ساری میں تیار کر کے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہ ساتھ ایک یہ دیکھنے ٹیبل سا ہے تو اس کو بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور ایک اور ٹیبل سا ہے یہ والا تو یہ بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور یہ ٹیبل سا ہم بڑے نئے مادل کا ٹیبل سا بنا رہے ہیں اور بہت زبدست انشاءاللہ یہ آپ کو لگے گا اور اس میں جو سلائڈنگ ہے وہ ہم نے گول پائپ کی سلائڈنگ استعمال کیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کی یہ دیکھیں بیرنگ تین بیرنگ ہم نے لگائے اور تین بیرنگ اس طرح کر کے تو سلائڈ کے اوپر اور اس سے یہ ہے بھی بہت زیادہ سموتھ ہے اس کی بلکل ساؤنڈ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سموتھ بھی ہے تو یہ تقریباً اس کا کافی سرا کام کمپلیٹ ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں